تو آپ دیکھیں بھارت اور امریکہ کے سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے فورم کو سمبودھت کر رہے تھے پردھان منطری موڈی اور کئی بڑی باتیں اس دوران کہی گئی اور سب سے بڑی بات جو پردھان منطری ایک طرف سے کہی گئی جو چار دن کا یہ دورہ رہا اس کو ایک طرح سے سمرائز کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب جو موقع ہے وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ نکول ہے اور بس اب اس موقع پار کھیلنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ کھیلیں گے یہ بات پیہ موڈی طرف سے کہی گئی اور سادی ساتھ کس طرح سے بھارت اور امریکہ کے رشتے اب آگے بڑھ رہے کھل کر کھیلنے اور کھلنے کا وقت ہے کینڈی سینٹر میں پردھان منطری موڈی طرف سے امریکہ اور بھارت کے سٹریٹیجک پارٹنرشپ فورم کو سمبودھت کرتے ہوئے بات کہی گئی آپ کو بھارت میں بہتر ماحول اور افسر ملے گا بھارت کی مضبوطی سے دنیا کو لاب ملے گا بھارت میں کس طرح سے لگاتار وکاس ہو رہا ہے بھارت کیسے سات فیصد سے زیادہ ایک وکاس در کو لے کر اگرسر ہو رہا ہے آج جہاں دنیا کے کئی دیشوں میں جو آرثک حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہے لیکن بھارت اس کے باوجود تمام چنوٹیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور بھارت اب دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوسہ بنا ہے یہ تمام جو باتیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات کہ وش وشانتی کے لیے ہمارا کمیٹمنٹ ویسے ہی بنا ہوا ہے دنیا کی فارچن فائیو ہنڈیڈ کمپنیاں بھارتی ہیں اس وقت جو بھارت سے جڑے گا اس کا فائدہ ہوگا سیدھے سپاٹ بات یہ کہی گئی پردھانمنٹری کی طرف سے اس جوائنٹ فورم میں اور لوگ تالیہ بجاتے ہوئے نظرہ ہر ایک بات جو پردھانمنٹری کی طرف سے کہی گئی وہ لوگوں کو کس طرح سے پسند آئی ہے لگاتار جو تالیوں کی گڑگڑا ہٹ ہے جو آواز ہے وہ بتا رہی تھی بھارت میں ہر ہفتے نئی یونیورسٹی بن رہی بھارت کیسے وکاس کر رہا ہے نئے آیاموں کو چھو رہا ہے بھارت میں ہر دو دن میں نیا کالج بن رہا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن ہب ہو چاہے وہ تمام الگ لگ سیکٹرز ہو وہاں پر بھارت بہت تیزی کے ساتھ وکاس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھیں بس تھوڑی ہی دیر میں پیم موڈی بھارتی سمودائی کے لوگوں سے ملاقات کرنے والے یہاں پر فیمس سنگر جوش مورلین پیم موڈی کے لیے گانا گائیں گے ان سے بات کی ہے ہمارے سمواراتہ نشان چترویری میں میرے ساتھ ابھی ایک سجن ہے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا میرے ساتھ جب موڈی جی کا وہاں پر یوگ جب ایو این میں ہو رہا تھا تب اور آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جب موڈی جی کو یہ ویلکم کر رہے تھے میرے ساتھ ہیں ان کا نام بھی موڈی جی ہے ویسے یہ فلم ایکر ہیں سر ہمارے ساتھ یہ جو سجن ان کا نام آپ ہی بتائی ہو سر یہ ان کا نام ہے جوش مورلین انہوں نے موڈی جی کے اوپر بہت بڑیا سانگ بنایا ہے اور جو کہ آجے پروم کریں گے ہاں پر اور سنگ کریں گے اور مطبب ان کے جو ورنگ سے بہت بڑیا ہے سو ای think we should hear a little bit about from about the موڈی جی سانگ from him what is it sir yes this song is about healing the world and moody just literally just taking the world with his own bare hands and truly just showing his heart no matter if he dies at the end of the day he loves his country and he's going to fight for them to the very end a few lines if you can yes i'll take on this world with my bare hands and i'll die if i have to can you sing it for us just for your lines yes pass the torch and i'll go there trust my word i'll take the death from stone to stone from heart to heart i'll give my last even if i die i'll do all i can i'll take on the world with my bare hands i'll do all i can i'll take on the world with my bare hands amazing thank you very much thank you i got to say this one part okay muri ji muri ji muri ji this is the last stop over when you say moody 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 josh josh poora dekhaie dey raar ya hapa dekhi bade baat kya hai یہ پردھان منتری جی کا last stop over ہے رونالڈ ویگن کی اس بیلڈنگ میں اس طرف ایک راستہ جاتا ہے جہاں پر پردھان منتری جی بولنگ ہے یہاں پر broadcast ہوگا دراصل یہ جو event آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ actually شکاگو میں ہونا تھا اگر آپ نے میرا interview دیکھا ہوگا اس کے جو organizer ہے بھرت جی انہوں نے یہ کہا تھا لیکن finally because of some reasons اس کو یہاں پر کیا گیا وہ دیکھئے اس وہ ابھی یہاں پر ایٹریوم پر ایک ایک چیز دکھائی جاری ہے یہ دیکھئے screen پر اب سے ٹھیک پانچ دس منٹ بات پردھان منتری جی یہاں پر آنے والے ہیں میں سیدھے چلوں گا ان لوگوں کے پاس یہاں پر سیدھے ہوں گا میں ان کے پاس ان سے باتشیت کرنا جاؤں گا میں بھی ایک بات بتائیے پردھان منتری جی کا last stop over ہے کیا امیدیں کی جاری ہیں جی امیدیں تو یہی ہیں کہ پردھان منتری جی دوبارہ سے elect ہو کر کے آئیں اور انڈیا اور US میں جو relationship ہے اور بھی زیادہ گہری بنے میں ہندو action team کو represent کر دی ہوں آپ کو یہ امیدیں کی چیزیں اور اچھی ہوں گی ٹھیک ہے میں کچھ اور لوگوں سے باتشیت کرنا جاؤں گا سر یہ بتائیے کیا امید ہے پردھان منتری جی آئے یہاں پر رکھے آئے ڈریس کریں گے پردھان منتری جی کا یہاں کیا امید ہے اب کون سے ہمیں جو کر رہے ہیں بہت بڑیا کام کر رہے ہیں بہت کیا امید کر سکتے ہیں لوگوں سے کچھ اور اور یہاں پر لوگیں میں ان کے پاس جانا چاہوں گا سیدھ آئیے ایک منٹ میں مجھے بتائیے پردھان منتری جی یہاں پر آنے والے کیا ایکسپیکٹیشن سے آپ کی ہمارے ایکسپیکٹیشن تو وہ ہی ہے کہ جو ہمارا انڈیا امریکہ کا رلیشن سٹرانگ ہی بنے اور بنے گا وہ موڈی جی کی جو پاور ہے جو اس کی ٹیلنٹ ہے اور ہی ہے دن سو مچ ہوتا پر انڈیا ہوتا پر انڈیا